موسیقی 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 تھا ایک فرگرنس پچوں کے لیے اور یہ بہت ریفریشنگ ایون میری بھی یہ پرسنل فیفریٹ ہے گرمیوں میں تو بہت زبردست ہے اس کے بعد جی اون ساف ہونے والا تھا تو میں نے سوچ ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بھی لگے ہاتھوں شیئر کر لوں اور جی اپلائنسز کلینر جو ہے وہ میں گھر میں بناتی ہوں تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ کسی بھی شاور بوٹل میں آپ نے ایک پارٹ لے لینا ہے وائٹ وینیگر اور ایک پارٹ لے لینا ہے آپ نے پانی ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ نے اس میں دو چمچ ڈال دینے ہیں جی بیکنگ سوڈا اور تھوڑا سا آپ نے اس میں جو ہے ڈیش لیکوڈ ہمارا جو ڈیش واش لیکوڈ ہوتا ہے وہ ایڈ کر لینا اس کو آپ اچھے سے جو ہے شیک کریں اور اس سے اپنے جو اپلائنسز ہیں وہ صاف کریں اور میں بھی آپ کو ریزلٹ دکھاتی ہوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اون کے اندر کافی کچھ لگاو ہے حالانکہ میں کور بھی کرتی ہوں بڈ سٹیل آپ کو پتا ہے کہ یہ اپلائنسز بہت زیادہ گندی ہو جاتے ہیں تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو فریگرنس کے لیے آپ اس میں ایک یا دو ڈرابز جو ہے کسی بھی اسینشل آئل کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور آپ یقین کریں آپ نے تھوڑی دیر کیلئے سپری کر کے چھوڑ دینا ہے جیسے دس سے پندرہ اور اس کے بعد آپ نے جسٹ وائپ آف کرنا آپ کو کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں میں یہاں پہ جسٹ وائپ آف کر رہی ہوں اور اس کے بعد آپ دیکھئے گا کہ ہمارا جو اون ہے وہ کس قدر چمچماتا ہوا نکل آئے گا اور جناب سنائیں موسم کی کیا صورتحال ہے لہور میں تم جھے لگتا ہے کہ بس گرمی آنے ہی والی ہے کیونکہ اب سردی تو چلی گئی ہے بس اب وہ تھوڑا ایک موتدل سا موسم ہے اور ہم لوگوں نے کچن گارڈننگ سٹارٹ کی ہے انشاءاللہ تعالی میں بہت جلدہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ہم لوگوں نے کون کون سی سبزیں لگائیں ہیں اور تب تک آپ یہ دیکھیں جی اون جو ہے ہمارا ماشاءاللہ بلکل صاف ہو گیا اس کے ساتھ ہی پھر میں نے یہ سوچا کہ جو باقی اپلائنسیز ہیں جیسے یہ ہمارا ائر فرائر ہے اس کو بھی صاف کر لوں تاکہ یہ سارا جو کام ہے نا یہ ایک ہی گو میں ختم ہو جائے دروائز ہی ہوتا ہے کہ آپ پینڈنگ کر دینا تو پھر اگلے دن یاد نہیں رہتا اور پھر بس لٹک جاتا ہے تو اس لئے بہتر یہ ہے کہ ایک ہی ٹائم میں آپ جتنا میکسمم کام کر سکیں وہ سب سے بیسٹ ہے اور پھر ساتھ ہی جو تھا میں نے رائز کھکر بھی صاف کر لیے اور اس کے بعد پھر ہم لوگ چلتے ہیں ابھی مہندی کے فنکشن پہ میں تیاریاں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکی کیونکہ بس بچوں کے ساتھ جلدی تھی اور جی یہ ہے ہمارا مہندی کا سارا سیٹ اپ اور یہ ہمارے بہت قریبی رشتے دار ہیں جن کے بیٹے کی مہندی تھی تو ان کو بہت بہت مبارک ہو اور سیٹ اپ ماشاء اللہ بہت خوبصورت تھا آؤڈڈور سیٹ اپ تھا اور آؤڈڈور تو ویسی بڑا زبردست لگتا ہے کافی سپیشیس ہے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور بیسٹ پارٹ جو ہے نا وہ اس ایونٹ کا یہ ہے کہ یہ جو تھا نا سارا سیٹ اپ میں آپ لوگوں کو ڈیکوریشن نظر آ رہی ہے یہ ساری کی ساری گھر کے بچے اور بچیوں نے مل کے خود کی ہے اور جی انہوں نے مہندی کا جو سیٹ اپ ہے وہ تھوڑا سندھی رکھا ہوا تھا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ سب لوگوں نے اجرک لی ہوئی ہے اور ساتھ میں سندھی گانے پہ جو ہے یہ ڈانس کر رہے ہیں لڑکے اور ابھی میں آپ لوگوں کو جو ہے ڈھول والے کی بھی پرفارمنس چیک کرواتی ہوں تو سٹے کنیکٹیڈ اور مجھے شادیوں میں مہندی کا فنکشن سب سے زیادہ مطلب جو ہے پساند ہوتا ہے کیونکہ جو صحیح آپ انجوائے کرتے ہیں وہ اسی فنکشن پہ ہی کرتے ہیں باقی پہ تو آپ کھانے کھا کے بس گھر آ جاتے ہیں ویسے تو ظاہر ہے مہندی کا بھی کھانا بڑا زبردست ہوتا ہے میں وہ بھی ابھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں لیکن یہ ہے کہ ذرا ہلا گھلا جو ہے وہ اسی ایونٹ پر ہی ہوتا ہے آپ لوگوں میں سے کون کون میری بات سے اگری کرتا ہے مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور جناب ہانی ہے کیونکہ اپنے بابا کے پاس تھی اس لیے میں اس کی پکچر سکویڈ نہیں کر سکی اور یہ ہے شاویز اور اب آپ لوگ ڈھول کی پرفارمنس انجوائے گا موسیقی 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 اچھا مجھے یہ بات بھی کرنی تھی کہ بہت سی شادیوں پر میں دیکھتی ہوں کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ مدرز نے بچوں کو اکارڈنگ ٹو اکیزن بہت اچھے سے ڈریس اپ کی ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں نے کیوٹ کیوٹ شیروانیاں پہنی ہوتی ہیں بچیوں نے فینسی غرارے شرارے پہنی ہوتی ہیں لیکن پتہ میرا کیا ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ بچوں جو ہے نا وہ ذرا کمفرٹیبل رہیں تو بہتر ہے بس اپنا اپنا پوائنٹ آف یو ہے حالانکہ مجھے دیکھنے میں بہت اچھے لگتے ہیں ڈریسز لیکن بس مجھے یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہے نا وہ کمفرٹیبل ڈریسنگ میں جائیں تاکہ وہاں پہ تانگ نہ ہوں چلیں جی اب آپ لوگوں کو لے کر چلتے ہیں کھانے کی طرف کھانے میں تھے جی پٹھورے چنے اور آپ لوگ اگری کریں گے کہ شادی کے کھانوں کی نا پتہ نہیں ٹیسٹ ہی الاغ ہوتا ہے آپ جتنی بھی کوشش کریں یا باہر سے کھائیں وہ والی بات نہیں آتی نا اور اس کے علاوہ زردہ تھا بہت مزے گا تھا زردہ بھی اور اس کے علاوہ تھا جناب کھانے میں بریانی اور تھا اور کیا تھا اور تھی چکن کڑاہی تو یہ بڑا زبردستہ منیو تھا ہم لوگوں نے بڑا انجوائے کیا so that is all from my side for today's vlog if you like it do give it a thumbs up and don't forget to subscribe my channel for more exciting vlogs till next vlog take care Allah Hafiz